مرے سغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دو سو اسیوہ سہروزہ ارس آج بھٹ شاہ میں شروع ہو رہا ہے ملک بھر سے زائرین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ارس کا سرکاری سطح پر آج افتتا کیا جائے گا جبکہ ارس کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالرزاق میمن کی ریپورٹ سندھ کے صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری کے ذریعے امن محبت اور بھائی چارے کا درس دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا یہی وجہ ہے کہ تین صدیہ گزر جانے کے باوجود شاہ بھٹائی کے پیروکار آج بھی مزار پر پہنچ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں سائیں صدائیں کریمت سندھ سکار دوست مٹا دلدار عالم سب آباد کریں شاہ صاحب نے اپنے رسالے میں اپنے اشعار میں اللہ کے وحدانیت سمجھائی ہے رسول اللہ کی اطاعت سمجھائی ہے بلا تفریق پوری انسانیت کے خدمت کا درس دیا ہے ارس کے سلسلے میں آپ کے مزار پر حاضری کے لیے آیا ہوں یہ اللہ والے ہیں اور یقین جانئے کہ جب اللہ کے اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دی جاتی ہے ایک دل کو سکون ملتا ہے قرار ملتا ہے تین روزہ ارس کے موقع پر زہرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے مزار اور برشاہ کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے جبکہ سیکورٹی کے سکت انتظامات کرتے ہوئے درگا کے داخلی راستے پر واغ ترو گیٹ بھی لگائے گئے یہ ارس مبارک ہے اس کے سلسلے میں جو ٹوٹل ڈپلائیمنٹ ہے وہ دو ہزار کے قریب ہے اس میں ہمیں پانچ ایس ایس پیز بھی اسسٹ کر رہے ہیں جو دوسرے زلوں سے ہمیں دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک کاؤنٹر آسولٹ ٹیم بھی ہے ان کیس آف ایمرجنسی وہ ریسپونڈ کرے گی اس کے انچارج جو ہیں ایس ایس پی ٹنڈول آئی آر ہوں گے ہم نے ٹوٹل جو بلوکٹ پائنٹ لگائے ہیں وہ تھرٹی تھری ہیں جو بیسیکلی ہمارا آؤٹر کارڈن ہے جو پورے بٹشاہ شہر کو اراؤنڈ 500 میٹرز پر کور کرتا ہے وہاں سے جو بھی بندہ اندر آئے گا وہ پیدل آئے گا اور اس کی باڈی سرچ بھی ہوگی شاہ بٹائی کے سیروزہ اس کے دوران عدبی کانفرنس میں ملک بھر کے عدیب دانشوار شاہ بٹائی پر اپنے مقالمے پیش کریں گے جبکہ ملاکڑے گھڑ سواری کے مقابلے ہوں گے کیمرامن سامی مہمن کے ساتھ عبدالعزاق مہمن جیو نیوز بٹشاہ